سیمس نے اس سمائے ڈبلی لی بلی سروائیور سریز وار گیم کی تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں جہاں وہ اپنے برولنگ بروڈز میمبر ایوین اوانز اور ٹرو میکنٹائر کے ساتھ ٹیم بنا کر ڈبلیڈ لائن کا سامنا کریں گے ڈبلیٹک بوریر نے حال ہی میں ساک ریسلنگ کو دیئے انٹرویو میں بڑا فلسہ کرتے ہوا کہاں کی ایک سمائے پر انہوں نے سوچ لیا تھا کہ ان کا کریئر ختم ہونے والا ہے لیکن اس سمائے کے بعد انہوں نے ہر ایک مقابلے کو رسل مینیا میچ ماننا شروع کر دیا ہے انہوں نے کہاں میں خود کو بہتر ثابت کرنا چاہتا ہوں اس لیے میری واپسی کی اور سوچا کہ میرے پاس خونے کے لیے کیا ہے مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا کریئر ختم ہونے والا ہے لیکن میں نے واپسی کی ہر بار رنگ میں اترنا میرے لیے سمان کی بات ہے میں ہر میچ کو لے کر ایسی مان سکتا رکھتا ہوں جیسے وہ میرا آخری مقابلہ ہے اس لیے میں اس طرح سے ریسلنگ کو کلویدہ نہیں کرنا چاہتا جس سے لوگ مجھے کم جور سنجھے میری مانسی کا ایسی ہی ہے کہ میں ہر ایک میچ سیک بین کو کسی رسل مینیا مومن کی طرح بننا چاہتا ہوں میں ہر میچ میں اپنا سروس ریسٹ دینا چاہتا ہوں اور اس سے کم مجھے کچھ بھی منجور نہیں میں ہر بار دھما کے در پردیشن کرنا چاہتا ہوں 履یروویو رو کے ہلے اپیسوڈ کی شروعات کیون اونس کے سیکمنٹ سے ہوئی اور ان کے ساتھ ووڑ گیم میچ میں ان کے ساتھ پر فرم کرنے والے ساتھی بھی باہر آئے تا ججمنٹ نے ان کے سیکمنٹ میں دخل دیا اس لیے دونوں ٹیم کے بیچ سکس منٹ ایک ٹیم میچ کیا گیا اس میچ میں بروللنگ بروئرز نے سندھار پردسٹن کرتے ہوئے ججمنٹ کو ہرہ گیا اپنی جیت کا دعویٰ کر چکے ہیں اس لئے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس دھما کے دارے میچ کے لئے کسے جیت ملتی ہے چونکہ اس میچ میں کئی نامی سپر شٹر فائٹ کر رہے ہوں گے اس لئے اس میں جبردست ایکسن دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ تو پکاتے ہیں